جو کرنیلیس تھا وہ بہت ایک وقف شدہ شخص تھا خدا بھی وہ اپنے پورے خاندان سمیت خدا سے ڈرتا تھا وہ ضرورت مندوں کو بہت خیرات دیتا تھا اور کرنیلیس ہاں روز خدا سے دعا کرتا تھا کلام کہتا ہے وہ ایک راستباز شخص تھا اور اس کی جو ریپورٹ تھی وہ بہت اچھی تھی لوگوں کا کیا اور اس کے بارے بہت اچھا تھا اور اس کے اپنے لوگوں میں بھی اور یہودیوں کے بیچ بھی اور کلام کہتا ہے کہ مراد کے وقت جب دعا کرنا تھا ایک خدا کا فرشتہ آیا اور اس نے کرنیلیس سے بات کی فرشتہ نے اس سے کہا کرنیلیس تو بہت اچھا کر رہا ہے لیکن تو ابھی پورے طور پر وہاں نہیں بہن سکا تو ایک مذہبی بندہ بننا چاہتا ہے تو خراب دے رہا ہے تو بہت خدا خوفی والا بندہ ہے تو بہت اچھا شخص ہے لیکن کرنیلیس تیری خدا خوفی تجھے بچا نہیں پائے گی اور تمہیں تیری اپنی راست بازی تو گندے کپڑوں جیسی ہے اور اس نے کہا کہ یہ اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے لیکن تو میں you have to do something more than what you're doing you need something to do more for me you are great man you are a good man you are a praying man you are a believing man تو ایک امام دہ شخص ہے تو دعا وہ ہے تو خدا خوفی والا شخص ہے بہت چھا ہے you are a loving man you are a caring man you are a sharing man تو لوگوں سے چیزیں مارتا ہے تو محبت کرتا ہے لوگوں کا خیاب لگتا ہے لیکن کرنیلیس that not gonna save you لیکن کرنیلیس اس سے تجھے نجات نہیں ملے you gonna be saved because of my blood تو میرے صرف خون کی وجہ سے بچ سکتے you gonna be saved because you have to be born again of the water تو یہ نجات بانے کے لیے نیسے سے پیدا ہونا ہوگا God did not angels did not tell him that اور یہ سب باتیں فرشتے نے نہیں اسے بتائیں but he said tell go and there is a preacher اس نے کہا تو خدا کے خادم کو اپنے گھر بلا and he will tell you what must you do to be saved اور وہ تجھے بتائے گا کہ تجھے کیا کرنا ہے and the bible says Cornelius was obedient to the voice of the angel جو کلام میں لکھا ہے کہ جو کنیلیس تھا اس نے خدا کے فرشتے کیسا آواز کو سنا اور بات مانے Cornelius could have said man I'm doing everything good I go to church I give my times I give my offering I am right کنیلیس کہہ سکتا تھا میں تو بہت اچھا ہوں میں تو سب کچھ کر رہوں اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کیا وہ پورا نجات پایا ہوا تھا یا ابھی آدھی نجات تک پونڈا وہ صرف ایک بات میں کم تھا اسے کہا ایک مناہت خدا کا خادم تجھے بتائے اور آپ یہودیت کو اور مسیحت کو ملا نہیں سکتے اور اسے اپنے دو نوکروں کو بھیجا کرنیلیس نے تاکہ پتر اس کو ڈھونڈے جب خدا کرنیلیس سے فرشتے کے لیے بات کر رہا تھا بہت میل بور خدا خادم سے بھی بات کر رہا تھا اور کلاون کہتا ہے کہ پتر اس نے ایک رویا دیکھی اور اس نے بہت سے ناپاک چانوروں کو دیکھا اور اس کو آواز آئی انہیں زبا کر اور کھا اور پتر سے کہا میں نے کبھی کوئی حرام چیز نہیں کھائی اور یہ ہے وہ خدا کے ساتھ جو ہرے کو ہونا چاہیے کلاون کہتا ہے ناپاک چیزوں کو نہ چھوو ابھی پترس یہ سوچی رہا تھا کہ اس رویا کا کیا مطلب ہوگا اور یہ دونوں شخص وہ دروازے پر آگئے اور میں محصر یہ بتاتا ہوں کہ انہوں نے آپس میں بات کی اور پترس ان کے ساتھ چلا گیا اور جب پترس کرنیلیس کے گھر پہنچا کرنیلیس خدا کا کلام سننے کے لئے بالکل تیار اور پترس نے وہاں یہ سمسی کی موت دفن اور اس کے جی اٹھنے کی منا دی اور جب کلام کہتا ہوں انہیں خدا کا کلام سنا خدا کا رون پر نازل ہوا اور جو یہودی لوگ اس کے ساتھ آئے تھے اور جب انہوں نے دیکھا کہ کرنیلیس کے گھر کے لوگ غیر زبانے بول رہے ہیں آج کئی دفعہ لوگ غیر زبانے بولنے والے لوگوں پر ہستے ہیں حالانکہ کئی لوگ مسیح ہیں لیکن پھر بھی وہ مزاک اڑاتے ہیں وہ کمی بھی غیر زبانوں میں دعا نہیں کرنا چاہے ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے دیکھ سکتے تھے کہ کرنیلیس کے خاندان کو پاک رو ملا کہ وہ غیر زبانے نہ بولتے ہیں کیونکہ انہوں نے کرنیلیس کے خاندان کو غیر زبانے بولتے سنا اور پتہ سے کہا انہوں کو تو بالکل ہماری طرح پاک رو ملا اور انہیں یسو کے نام میں پانی کا بزر لینے سے کون روک سکتا ہے اور مطرس نے حکم دیا کہ ان صاف کو یسو مسیح کے نام پر ببتست مان دیا جائے بہت سے ہاتھ بہت سے لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں شاید ان کی تنظیم ان کو بچا لے گی ہو سکتا ہے جس طرح ان کا ایمان ہے وہ بچ جائیں گے میرے عزیزو ایسا نہیں ہے اور ایک ہی نجات کا پروگرام ہے جو انسانوں کو دیا گیا اور وہ ہے توبہ کرنا یہ سو کے نام میں گناہوں کی معافی کا بند پانی لینا اور رل قدس سے معموض ہونا اور غیر زوانوں میں رل قدس کی طاقت سے دعا کرنا وہ ستا ہے آپ تقریبا نجات پائیں لیکن آپ نے پورے طور پر ابھی نجات نہیں پائیں اور یہ کتنا دردناک وہ لوگوں گے کیونکہ وہ بلکل قریب چلے جائیں لیکن جب نسنگا پھونکا جائیں اور وہ اسمان پر اٹھائنے جاتے ہیں پھر وہ کہیں اے خدا میرے ساتھ کیا بنا میں تک فریمان کرتا ہوں ہم تو خرال دیتے تھے ہم سب کچھ اچھا کر دیتے ہم نے لوگوں کو گواہی دی ہم تو بہت کچھ اچھا کر رہے ہیں وہ بھلائی کیا کام ہے کیونکہ یہ سب کچھ اس عبدیت کے لیے نہیں ہے جب تک کہ خدا کی نجات کا پروگرام ہماری زندگی میں پورا نہیں ہوتا کلام کہتا ہے ایک بڑا دولت منتردار یسوسی کے پاس ہے اس نے یسوسی سے کہا ہے اے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی بہت اور یسوسی نے اسے کہا اسے کہا تو قانون میں شریعت میں کیا پڑھتا ہے اس نے کہا میں نے تو بچپن سے ان سارے حکموں پر حمل کیا ہے یہ شخص جو دولت منت تھا یہ یسوسی پر ایمان رکھتا تھا وہ تو خدا کے حکموں پر بھی عمل کر رہا تھا اور اس نے یسوسی نے کہا دوست صرف ایک چیز کی گمی ہے تیرے پاس جہاں جو کچھ تیرے پاس ہے اسے بیجھتے اور غریبوں میں بانتے اور آ کر میرے پیچھے بولے کلام کہتا ہے یہ شخص بڑا دولت منت اور کلام کرتا ہے کہ اس کا چہرہ اداس ہو گیا اور کلام کرتا ہے کہ اس نے یہ نہیں کیا اور اداس ہو کے چلا گیا یسوسی نے کلام کرتا ہے یسوسی نے اس سے پیار دیا تھا اور یسوسی نے کہا کتنا مشکل ہے یسوسی نے کہا ایک دولت منت کا آسمان کی باعش میں داخل رہنا کتنا مشکل ہے اون کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا اس سے آسان ہے دولت منت صرف یہی نہیں ہے کئی دفعہ لوگ اپنے علم پر اور اپنی قابلیت کے بارے میں ایسا سوچتے فیجی کے اندر جب وہاں پر میں خوشکبری کا کرام لے کر گیا اور چاہاں پر میں بلایا گیا تھا وہ سارے کے سارے چرچ تھے اور جو خادم تھے وہ تسلیف پر امان رکھتے تھے اور میں اس بنادی کے بعد اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے خدا کے کلام کو قبول کیا لیکن کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے میری مخالفت کی اور ایک ان میں سے بناد اور اس چرچ کے اندر تین سو لوگ کھڑے ہوئے کہ وہ یہ سکھے نام میں پانی کا عصمہ لیں گے اور میری بھائی بھی میرے ساتھ تھے وہاں بڑھ اور میرے بچے بھی میرے ساتھ تھے اور کچھ لمحوں کے لیے اور اتنی خاموشی تھی وہاں بڑھ حالانکہ بھی یہ عبادت باہر ہو رہی تھی لیکن بالکل خاموشی تھی لیکن لوگ حیران کھڑے تھے لیکن میں نے کہا کہ آج کے دن میں آج آپ کو اجازت دے کہوں میں نے کہا کہ اگر میں نے کلام سے ہٹ کر کچھ بھی آج ہونا دی تو آپ مجھے قتل کر سکتے ہیں اور فی جی کی گورنمنٹ آپ پر کوئی کیس بھی نہیں کرے گا اور میں نے ایسے لکھا اور میں اس چرچ کے پاسٹروں کے میں نے اس کے حوالے کیا کیا اور لوگ کھڑے ہوئے کہ یہ سنا آپ نے گناہوں کی معافی کا ببتسمہ لے گوا رہا ہے اور پاسٹر کھڑا ہوا اسے سب تو حکم دیا سب نیچے بیٹھا اسے کہا میں تمہارا پاسٹر میں نے آپ کو ببتسمہ دیا اور اسے کہا یہ تو نوجوان لڑکا امریکہ سے آیا میں تو ساری زندگی کر رہا ہوں وہ واقعی ایک مشہور خادم تھا اس علاقے کا اور لوگ سے جہاں دیا اور وہ ہر جگہ جا کر منا دی کر سکتا اور جو کچھ اس کے پاس تھا وہ سب کچھ دے رہا تھا اور جو لوگ ان کو روح جیتنے کا شوق اور روح جیتنے ہو یہ ایک ایسا شخصہ اس تمام جگہ پر اور اس کے چرچز تھے جاؤں پر میں نے سب میں جا کر منا دی اور پھر چولہ لوگ ایسے تھے پھر وہ دوبارہ کھڑے ہوئے اور وہ چاہتے تھے کہ ان کو پانی کا سمجھ دیا اور اس نے ان کو منع کیا کیسا نہیں ہوں گا لیکن میں نے اس پریچر سے کہا میں نے کہا کہ آپ بزرگ ہیں میں آپ عزت کرتا ہوں اور میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کو یہ سو کے نام میں گناہوں کی معافی کا بابسمہ دیں اور دیکھر اگر آپ نے نہ دیا تو پھر مجھے خود ایسا کرنا پڑے گا چاہے آپ کو یہ اچھا نام ہی لگے لیکن اس پادر نے ٹرک لیڑا لوگوں کو بٹھایا اور سب کو لے کر گیا خود بھائی رسمانیہ اور ہم سب اس خدمت میں بزرونیل جو اب سیائٹل میں وہ بھی اس کو جان دیں یہ لوگ چرچ آ رہے تھے یہ بہت مخلص تھے یہ بہت تابع دار تھے یہ دیاندار اور رفعات تھے یہ لوگوں کے پاس جا رہے تھے لیکن وہ خدا کی خوشکبری کے کلام کو پورے طور پر نہیں جانتے تھے اور کلام کہتا ہے مبارک موجہ راستبازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے اگر آپ سچائی کے لیے بھوک کر دیں خدا کسی نہ کسی کو آپ کے بعد ضرور بھیجے گا جو سچائی کی گناہ دی آپ کے سامنے کرے لیکن عزیزو بات یہ ہے کہ آپ اس سچائی کے کلام کے ساتھ کیا کریں گے بہت سے ایسے لوگ ہیں وہ تقریباً مسیحی ہیں لیکن وہ بہت سارے نہیں ہیں جو پورے طور پر مسیحی ہیں آپ ایک مسیحی نہیں ہو سکتے جب تک آپ یسے مسیحی کو نام پہلیں جب تک آپ توبہ نہ کریں اور اس کے نام میں گناہوں کی معافی کا برکس مال ہے کلامنکلز میں لکھا ہے کیونکہ جب آپ یسے مسیحی کا برکس مال لیتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ اس کی موت میں شامل ہونے کا برکس مال لیتے ہیں اور آپ یسے مسیحی کو پہنتے ہیں اور اگر آپ کے پاس یسے نہیں ہے تو پھر آپ مسیحی نہیں ہو سکتے یسے مسیحی کا جو نام ہے یہ لازمی لیا جانا چاہیے لگتا ہے جیسے یہ بڑی سخت بات ہے لیکن اصل میں یہی پوری سچائی ہے کلام کہتا ہے کسی اور نام میں نجات نہیں ہے کیونکہ کوئی اور نام آدمیوں کو بخشا نہیں گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات مائیں میں آپ سے معافی نہیں مانگنا چاہتا مجھے ان باتوں پر کوئی افسوس ہے لیکن جب مجھے بتایا گیا کہ میں نے آج کلام سنانا ہے تو اس وقت سے میں دعا کر رہا ہوں اور میں نے دعا کی اور میں نے خدا ان کا انتظار کیا اور خدا نے یہ کلام مجھے دیا میں نے اس کلام کو پہلے بھی کئی طفح پڑھایا لیکن اس سے پہلے کبھی بھی یہ دونوں الفاظ مکمل طور پر اور تقریبا خدا نے اکٹھے میرے ذہن میں نہیں گا لے اور ہمیں نہیں پتا کہ گرپا کا کیا بنا جو تقریبا مسید ہو چکا تھا لیکن پورے طور پر مسید نہیں ہوا ہمیں نہیں ہوا میرے بھائیو میری عزیزو اس موقع کو ضائع نہ کریں یہ آج کا دن نجات کا دن ہے میں نہیں چاہتا کہ خوف کے ساتھ بات کرو لیکن کلام کہتا ہے کچھ خوف کی وجہ سے بچ جائیں گے میں ایک خبر سن رہا تھا جو میں نے بڑا ایک سنا کہ بہت سے لوگ جو پنجاب سے تھے اور وہ ناج گا رہے تھے اور شراب پی رہے تھے اور گیارہ لوگ ان میں سے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کی چانچیں گے اور آپ سب جانتے ہیں جو اسرائیل میں ہو رہا ہے وہ ایک عید منا رہے تھے وہ ایک کانسٹ کے اندر تھے اور وہ تو ناج گا رہے تھے اور اگلے ہیلہ میں ان پر فائرنگ ہو رہی تھے اور ان میں سے سین کو مان رہے تھے کبھی انہیں سوچا ہوگا کہ ایسا ہو سکتا ہے اور اب مینکہ کے اندر بھی اور ایکشت لوگ کسی طرح مارے گئے لیکن کیونکہ زندگی کا آپ کے پاس کوئی یقین دہانی نہیں ہے آج کا دن نجات کا دن ہے ہو سکتا ہے آپ تقریباً مسیح ہوئے ہیں خدا کا شکر ہو آپ تقریباً خدا کو جانتے ہیں شکر ہو کہ آپ بہت حد تک خدا کے بارے جانتے ہیں لیکن خدا وقت ہے کہ آپ خدا سے کہیں خدا میں پورے طور پر تجھے جاننا چاہتا ہے میں چاہتا ہوں میں دعا گوں کہ آج اس کلام کے بعد خدا کا روح ایسے گہے طور پر یہاں پر لے کہ خدا کا ایسا گہرا مسہ ہمارے بیچ میں آئے کہ وہ آپ کو چھوے میں نہیں آپ کو ہلا سکتا ہے میں نہیں آپ کو بچا سکتا لیکن رول قدر ہے خدا کی قدر ہے وہ آپ کے دل کو بدل سکتا ہے اور ایک قدریل آ سکتا ہے اور وہ آپ کی سمجھ کو کھول سکتا ہے وہ آپ کے دل کو کھول سکتا ہے آئیے کھڑے ہوتے ہیں اور خدا کے سامنے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں چند منٹ کے لیے دعا کرتے ہیں آئیے سب کھڑے ہوتے ہیں آئیے